اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ سب ہیپی ہوں گے آج میں آپ سے بہت ہی ڈیلیشیس یخنی پلاو کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی سیمپل سٹائل میں تو آئیے دیکھتے ہیں تین درمیانے سائز کی پیاس لے کر اس طرح سے کٹ کر لیں گے چار ہری میرچیں آپ اس طرح سے کٹ کریں گے ایک کھانے کا چمچ آپ نے لہسن اور ادھرک کا پیسٹ لینا ہے اور دو ٹماتر آپ اس طرح سے کٹ کر لیں گے اس کے علاوہ جو ہمیں چاہیے وہ ہے چکن ہاف کیجی ہم چکن لیں گے اور اسے اچھے سے بوائل کر لیں گے جس پانی میں ہم نے چکن کو بوائل کیا تھا اور اسی کو ہم جگ میں نکال لیں گے یہ ہمیں تقریباً چاہیے پانچ گلاسز پانچ گلاسز یخنی جو ہے وہ ہمیں ریکوائیٹ ہے اس کے علاوہ ہم سپائسز دیکھتے ہیں دو چمچ ہم نے نمک لینے ہیں تین چھوٹی رائچی اور ایک چمچ گھٹا باب گرم مسالہ اور ایک چمچ ہمیں مسالہ چاہیے جو بالکل اس فارم میں ہوگا جس میں دارچینی اور یہ زیرہ کالی میرش وغیرہ ہو یہ میں چاہیے ہوگا جیتو بیورز آپ نے ایک کپ آئل لے کے اس میں بیاز کو فرائی کرنا ہے پیاز کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ لائٹ براؤن کرر ہو جائے ان کا پیاز ہمارے براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اپنے میڈیوم فلیم پہ بنانا ہے ایسے جیسے ہی پیاز آپ کے براؤن ہونا سٹارٹ ہوں گے اپنے میڈیوم فلیم پہ بنانا ہے جیسے ہی پیاز آپ کے براؤن ہونا سٹارٹ ہوں گے ٹماتر 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 ایڈ کرنے کے بعد ہم تقریب ہنے سے دو منٹس تب پکائیں گے فلیم کا اپنے خیال رکھنے ہیں فلیم آپ میڈیوم ہی رکھیں گے اب ہم اس پہ آٹ کرنے جا رہے ہیں سب سمیٹ چینج اسے ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اور اس کے علاوہ ایک چمچ لہسن اور اڈرک کا پیسٹ ہم اس پہ آٹ کر رہے ہیں اور مزید اسے دو منٹس تک پکائیں گے جیتویور جیسے کہ آپ کو پتا کہ ہم یخنی پلاو بنا رہے ہیں تو اس میں پلاو میں ہی ہوتا ہے چاولوں کو اگر آپ نے گلاس سے میر کیا ہے اور آپ تین گلاس چاول لے رہے ہیں تو پانی کے مقدار اسے ڈبر ہوگی لیکن ہم اگر ہم نے تین گلاس چاول لیے ہیں تو پانی جو ہے سکس کی بجائے ہم فائیو گلاس ایڈ کریں گے اس سے ہماری چاول بہت اچھے بنیں گے اب یہاں پانی کے جگہ پہ ہم چکن سٹوک یوز کر رہے ہیں تو ہم نے پانچ گلاس چکن سٹوک یوز کرنی ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں تمام سپائسز اور سپائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم نے دو سے تین منٹس تک مزید اسے پکائیں گے تب تک پکائیں گے جب تک ٹرماٹر اس میں اچھے سے ڈیزولو نہیں ہو جاتے ہیں اب فلیم اپنے میڈیم ہی رکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس میں دین گلاسز چاول یوز کر رہے ہیں اور ان کو ہم نے ٹوینٹی منٹس کے لیے بھگوٹ کی رکھا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹوماتر اچھے سے ڈیزولو ہو چکے ہیں اور یہ چیز طرح سے فرائی ہو چکے ہیں پیاز بھی اور ہر چیز اس میں اچھے سے ڈیزولو ہو گئی ہیں تو اب ہم اس میں اٹھ کرنے جا رہے ہیں چکن چکن جس کو ہم نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا ہم دو سے تین میلرز تک اس چکن کو اب فرائی کریں گے جیسے تبیرز اب ٹری میلرز ہو چکے ہیں ہم اس چکن کو فرائی کر دیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کرنے جا رہے ہیں چکن سٹاک پانچ گلاسز چکن سٹاک ہم نے اس میں اٹھ کر دی ہے اب ہم فلیم کو ہائی کر دیں گے اور اسے اوپر سے کور کر دیں گے اور جیسے ہی اس طرح سے اوپر نہ سٹاک ہوگا تو ہم اس میں چاوہ لائٹ کر دیں گے چاوہ لائٹ کرنے کے بعد اس کو دورا سا ہم بیلنس کر دیں گے اس طرح مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے فلیم کو ابھی ہم نے ہائی رکھا ہے ٹری میلرز تک ہم فلیم ہائی رکھیں گے اس کے بعد ہم فلیم کو میٹیم کر دیں گے یہ دیکھیں بیورز چاوہ ہمارے بہت اچھے سے پتنا سٹارٹ ہو چکے ہیں سیون ٹو ایٹ میلرز ہو چکے ہیں اور دیکھیں اب ہمارا یقنی پلاو بلکل ریڈی ہے پانی بلکل خوش کھو چکا ہے چاوہ ہمارے اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں اور اب ہمارا یقنی پلاو بلکل ریڈی ہے سوف کرنے کے لیے آئی ہوب کہ آپ کو یہ آج کی ریش پسند آئی ہوگی آپ اسے گھر میں ضرور ٹائک کیجئے گا اور اپنی فیڈ بیک دینا مت بھولے گا اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز ٹونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل آج تکیل یہ اتنا ہے ملتے ہیں کل کسی نئی ریش کے ساتھ اللہ حافظ